مغایت گروہ جی کا خالصہ مغایت گروہ جی کی فتح رب نو فرماتمہ نو پاندیاں گلاں بہت ہم دیاں پر پانا کس طرح ادھر لیں سادنا کس طرح نہیں کرنے پہو او کیول پورے گروہ جی بانی دست رکھتی ہے ہر طرح دا سدکار ہے لیکن جو ایک گروہ بانی دا رشتہ ہے جو گروہ بانی گروہ سانو داستی ہے یہ سادے اپنے گروہ سہبانہ نے اپنے مخار بنتوں اچار کے سانو لکھ کے لیتا ہے بڑا ضروری ایک فیکٹر ہے رب نو پان واسطے بڑا ایک ضروری گوڑے اجڑے سانو گرین کرنا بہو گا نمرتہ گریبی ایس حد تک جانا ہے ایس حد تک گریبی لے کے ہونے ہیں دسن دسہ ہونے کوشش کرنے ہیں دسان دے داس پر نہیں اس نے اکڑے پھر دے ہیں جی میں ایم ایل اے لشمن سنگھ گل جی میں انجینئر گردیب سنگھ ہو تھی میں سکتر تیان سنگھ مانڈا ای چیزیاں گریبی تو دور کر دی ہے آج کوشش کرنی ہے اناند بانی دی اس نے سماپتی تک جانا ہے سو سمید امسار میں بہتا دوں گا ایچ نہیں جانا کیونکہ پچھے اس نے اناند بانی دیا کتی آنک جڑے پدے جڑے وہ پڑا ہے کافی حد تک کافی ڈھنگائی دے وچ سانوپتہ بھی لگ گیا ہے کہ پرماتما کی ہے او دے لے او دی پراپتی لے ایسی کرنا کی ہے سو ایک گن دی گل کرانگے آج دے بشے دے نال سبندت ہونا رسنا دی زبان دی دل ہونی ہے پھر کنہ دی دل ہونی ہے پھر سارے شریر دی گل آجڑی ہے اپن گل کر رہے سی کہ گریبی دا گون ایسی حد تک آنا کی دس ساں دے بھی داؤس ایک گریبی نہیں ہے ایک گریبی دا گون اندر لے کے ہونا بڑا ضروری ہے جدو اندر گریبی دا گون آئے گا ورلے ایس لیول تک پہنچ دے ورلے ایس گریبی دی انتہا تک گریبی دی تھلے تک پہنچ دے گرو امرداز پاسچہ دی بانی پائی رے داسن داسا ہوئے گر کی سیوہ گر پگت ہے ورلہ پائے کوئے اور ایس شبد دا سینٹرل آئیڈیا ہے شبد دا ایکسٹریکٹ ہے شبد دا تُرا ہے رہاو دی تک ہے گریبی کتے اہمیں مل جانے بھئی کسی نے کہتا بھی گریب ہو تے گریبی آگی کسی نے کہتا بھی نمر ہو تے نیمہ ہو گیا سری راگ محلہ تیجہ پوٹھی پناہ نمبر چھاٹھ تے ستارٹھ پیج نمبر سکسٹی سکس پارشاہ گندے گرمکھ نام تے آئی ہے منمکھ بوجھ نہ پائے گرمکھ سسٹم دی ایسی گل کردے آرے ہیں وہ ہے ایک راب نو مندنا ایک راب دے پروسہ ایک راب دی عبادت تے ایک راب تو دیکھیا جا پبانی دے ویچ جیدے مننے دے چار انگنے انہوں نے پڑو ویچارو یہ چیزان دا پتہ لگے گا گرمکھ گرمکھے نام تے آئی ہے منمکھے بوجھ نہ پائے مننوں مارنا پہنا من دے پچھے نہیں جانا گرمت گربانی گرو دے نار لگنا گرمکھ صدہ مکھ اجلے ہر وسیعہ مانائے انہیں وسیعہ نہیں ہے باروں کے تو آکے اندر رین لگ گیا نہیں پہلے ہی اندر ہے وسیعہ کے اندر پرکاش گون جڑے ہے پرگٹ ہونے شروع ہوگی جدو گون پرگٹ ہونے شروع ہوئے کہنے سہجے ہی سکھ پائی ہے سہجے رہے سمائے ہولی 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 گون ود دے جانے ہیں تے ایتھوں تک چلے جانے ہیں کہ اوز عویاسی نے اکال پرکھ دا روپ ہی بن جانے ہیں اکال پرکھ دا روپ وہ کدھا نہ پائی کہنے پائی رے داسن داسا ہوئے اینی گریب بھی چاہ تے نو تاں پتا لگنا گر کی سیوہ گر پگت ہے ورلا پائے کوئے اگر کہنے سدا سہاگ سہاگنی جے چل ہے ساتگر پاہے ساتگر دے پانے وے چونہ پہنا سدا پر نے چل پائی ہے نہ وہ مرے نہ جائے شب دے ملی نہ بیچھڑے پرکھ انک سمائے کال پرکھنے اوکین دے نے گر نہ لاکے رکھنا اگے کن دے ہر نرمل ات اوجلا بین گر پایا نہ جائے ہونے بین گرو بینہ گرو تو پایا نہ جا سکتا گرو ہے کی ہے گرو پاٹھ ہے پاٹھ پڑے نہ بودھ جائی پیکھی پر پرم پلائے تیانلال وچارے ہو شب دے پنہ نمبر دہ شب دے لخائے کی گرو امردہ صاحب نے اللہ تیجہ سری راگ کہنے ہر نرمل ات اوجلا بین گرو پایا نہ جائے پاٹھ پڑے نہ بودھ جائی پیکھی پرم پلائے مت سمجھے کے پاٹھ کر کے ایدہ پتا لگ جائے گا لکھے ہیں بلیک اور وائٹ دے وچ یہ مانداری نہیں ہوگی جہے وہ ہی 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 اپنے آپنوں سوسائٹی اپنا جو چل رہے ہیں سسٹم کہ یہ گل پوری نہ کریے نہیں کر دے لو جنہ جائے کتہ ہے جنہ نے اگے دیا کے گردواریں جا کے پرچار کرنا ہوئے گل نہیں کر سکتے کاری نہیں سکنگے انہاں بہتا دیپ نہیں جانا وہ گل کر دے نہیں کدھے نہیں کوئی کہے گا بھی پاٹھ نہیں کرنا سارے کہنے گے بھی چالی پاٹھ کرو یوٹیوب تے پرچار کان دے نام لے لے کے دسیا گیا چالی پاٹھ کرو جب دی صاحب دے سکنی صاحب دے پانچ پاٹھ کرو جی آ کرو محلہ تیجہ صاحب ہی کہہ رہے ہیں کہنے پاٹھ پاٹھ پڑھے نہ بجھے پیکھی پرم پلائے کہنے تم آپ بھی پرماتھ ڈوب رہے اور اپنا ایک پیکھ بنا آکے لوکانوں دا سرے ہیں بھی مہتے پاگتی بہت ہاں پھر کہنے کل بڑھنے ہی کتنا ہے گرمتین ہر صدا پایا رسنا ہر رس سمائے کہنے گرو دی مادد نال اے سکھیا لینے پہنی ہیں اوہ سکھیا عمل چلے کے آنے پہنی ہیں پریکٹس صد ہو گیا گربانی is a way of life اے ایک جون دا طریقہ ہے اے نوہ پریکٹیکل چلے کے آنا بار بار کہ تے جانا ہوئے اسی تے اوہ شہر دیاں ڈیریکشنز نہیں پڑیاں جانے گڑیچ بہ کے ڈرائیو کر کے اوہ ڈیریکشنہ نوہ فالو کیتا جانا تاں اوہ شہر تا سن پہنچ دیں گرمتین ہر صدا پایا رسنا ہر رس سمائے رسنا ہون رسنا دا مطلب ہے جیب ہار دا مطلب ہے شبد رس دا مطلب ہے شبد دا سواد سمائے دا مطلب ہے اوہ دے ویچ لین ہون گلہ سینج اے شبد شروع کرنا ہے میں دو پدے اگے پڑھ کے وہ شبد پورا کرنا مائے مو چکایا گرمتین سہج سبائے بین شبد جگ دکھیا فر ہے من مکھا نو گئی کھائے مائے شبد نام تیائی ہے شبد سچ سمائے مائے پولے صد پھر ہے سمائے نا لگے سبائے بڑی اچھی وستہ ہے صد صدہ اندھی یہ وستہ بڑی اچھی ہے پرکن دے ہوئی مائے دے ویچ پولے نہیں سمائے نا لگے سبائے تینے لوگ ویعپت ہے عدق رہی لپٹائے بین گر بکت نہ پائیے نہ دبدہ مائے جائے مائے کس نوہ کھیا کیا مائے کرم کمائے دکھ سکھ اے جیو پرد ہے ہمیں کرم کمائے بین شبد پرم نہ چکے نہ وچوں ہمیں جائے بین پریتی پگتن ہوئی بین شبد تھائے نہ پائے نام جپن تو بینا کوئی بھی جڑی سیوہ ہے کوئی بھی جڑا ربل کم کرنا کیونکہ رب دسدہ نہیں ہے رب دی جڑی سیوہ اصل ہے نام ہمارے گر کی سیو وہی دسندے وچ نہیں آئے گی شبدے ہمیں ماری ہے مائے کا پرم جائے نام پدارت پائی ہے گر مکھ سہج سوائے اگے اخیر شبدہ ہوتا کہندے بین گر گونڈنا جاپنی بین گونڈ پگتنا ہوئے یہ نہیں ہے کہ نام بڑا جاپتا ہے جا کے دکان تے گاکہ نالی ہیڈا پیریوں کردہ کپڑا گاک نے منگیا چھے میٹر تے سڑھے پانجے دندہ گاک نے منگیا پانج کلو آٹھا تے سڑھے چاری دندہ یہ چیزیں بھی لے کے آنیاں پہنگیاں پانجے دندہ پانجے دندہ انہوں تیار کرنا باؤگا آپ بھی میں چوٹنے بولنا میں ہیرا پھر نہیں کرنی میں دو نمبر دا پیسہ نہیں کمونا میں اپنا کریکٹر ٹھیک رکھنا ہے یہ اددہ دیا جنیاں چنگیاں گلانے یہ اپنے اندر لے کے آنیاں پہنی آنے بین گور گونڈنا جاپنی بین گونڈ پاگتنا ہوئے پاگت بچھل ہر من وسیا سہج ملے آپ پرابس ہوئے نانک شبدیں ہر سالہ ہی ہے کرم پرابت ہوئے کہیں گے گونڈ پھر میں کتیوں کٹھے کرا بلکل جی اپنے دماغنوں ادم کرنوں بھی کے آسان ادم بھی بڑا کرنا پینا پھر ادم دے نال جے پاگتی جوڑ جے پاگتی جوڑ گی تے کرپا دے پاترسی بنا گے کرم پرابت ہوئے گونڈ جیڑے آندر لے کے آنے پہنے سوز بوز دے نال سانو چنگا بڑنا پہنے اپنے کم امانداری نال امانداری نال اپنے ٹبر بچے سوسائیٹی دے وچے مانداری نال وچرنا اے نیا بھی تی تی سال تو کمیٹیاں بنیاں نے گردواریں دیاں تی تی سال تو لوکا نوں تھگ کے لوکا نال چوٹ بول کے گلت مینیفیسٹو بنا کے اور انہ دے اتھے عمل نہ کرنا تی تی سال تو کمیٹیاں چے وڑے رہنا کوئی ریزن ہے کوئی سواد ہے اتھے جڑا لوک چکھ رہے ہیں ہم میں دا سواد چکھ رہے ہیں وہ اپنے اپنے رتبے دا سواد چکھ رہے ہیں اور ہور کئی طرح دیاں جڑیاں نے چیزاں وہ فائدے چکھ دے ہونا اور دیاں دے تائیوں تائیوں تی تھی سال اوکھے ہو ہو کے وٹا پوا پوا کے لوکاں تو لوکا نال ریلیشن بنا بنا کے اپنے تڑے بنا بنا کے لوکا نوں میس گائی لے کیتا جا رہے ہیں اور ترم دی سکھیا تو دور رکھیا جا رہے ہیں انہ چیزاں کر کے کیونکہ او لوک آپ اکال پروک پرماتمہ نال نہیں جڑے نہ ہو چوندے یا بھی کوئی جڑے نہ ہو چوندے یا کوئی جاگے اے ہی حال ہندوستان دے وچ پولیٹکس دا ہے سب تو جڑا وڈہ حصہ ہندوستان دا ہے اوہ تقریبا سیونٹی پرسنٹ پلس جیڑا ہے اوہ کسانہ دا حصہ ہے کسانہ دی اکانومی ہے کھیتی بیسڈ اکانومی ہے ہندوستان دی اور تقریبا ایک پرسنٹ جیلے پولیٹیشنز نے انہا نوں ایک وڈی کمیونٹی دے حصے نوں تو کھیچ رکھیا گیا پچھلے ستر پی ستر سالہ تو اور انہا دا شوشن کیتا گیا آج تائیوں آکے اوہ سڑکانتے بیٹھے نے کارپوریٹ سرکانتے نہیں بیٹھا بزنس مین ہور اداکار کالاکار اوہ سارے جنہ دا کوئی وہ واسطہ نہیں ہے جنہ کوئی اربا روپیہ انہوں دیا اٹھ اٹھ پشتا گاں کھا سکتی ہیں انہوں کوئی چنتہ نہیں ہے انہوں کوئی چنتہ نہیں ہے اوہ چاپ لوسی کر دے سرکاراں بھی کہ سارے بزنس وپار سارے چل دے رہے لیکن جیڑا گریب حصہ ہے اوہ جنہوں انتہا ہوئے گی انہوں روٹی ملنی اوہ دی روٹی نو ہاتھ پائے گا اوہ دیڑنو ہاتھ پائے گا تے اوہ ودروچ جو آج کل ہسی دیکھ رہے ہیں اوہ ہو رہا ہے کیونکہ بہت بڑھا حصہ ہے ہندوستان اکانومی دا اور انہوں ہی مورک بنایا گیا پچھلے ستر پی ستر سالہ تو ٹھگی کیتی گئی ہے ادر وائز کسان بھی ایک بزنس مین ہے اوہ اپنی کرتہ آپ کردہ ہے چلو ایک گلہ سبجیکٹ تو باردیاں نے آپ اینہ تے پیر ایک پوری جیڑی بیٹھک ہے وہ رکھاں گے اجدہ جڑہ وشاہ اپنا شروع ہونا ہے اوہ ہے اے رسنا تُو اندرہ سراج رہی تیری پیاس نہ جائے زبان نو سمجھایا ہے اندھے زبانے تُو خورا رساں کسان چپئی ہیں تیری اے پیاس نہیں جانی کدے بھی تریشنا نہیں کدے بھی بھجنی اب بارنی یا ڈانی اب ریلائنس گروپ جیڑا کنہ وڈہ گروپ ہے اور دنیا دے جیڑی ہے ہندوستان دے جیڑی جیڑا انڈر ڈیویلپٹ کنٹری ہے اوہ س کنٹری چیڑے دیا ہو بپاری جیڑا دنیا دے امیر ویکتیاں چاہے اور اوہ دی یہ تریشنا بنا دے جا رہی ہے کہ میں دنیا دا امیر ویکتی بنا آم لوگ کا دی روٹی کھو کے تریشنا ہی ہے لیتے موک نہ جائے آنرس اے نو جی اپا خور کھولنا ہوئے آنرس اے ہے آنی رس دیوناگری لپیدے وچ آنی رس ہور سواد جیڑے کے نام جپن تو بینا ہور سواد کے رب بھلے پاس سے تب تھی آنی نہیں ہے تی مایا تو چھٹکارا کیدہ ہو جوگا اے رسنا تو آنرس راچ رہی تیری پیاس نہ جائے پھر دوبارہ کہنے پیاس نہ جائے ہورت کتا ہے کہنے جانی بھی نہیں ہے جچر ہر رس پلے نہ پائے ہر رس دا مطلب کی ہے ہر رس دا مطلب کی ہے اے نہیں ہے کوئی کلاڑی لگی ہے اور جو گنی دا رس نکل کے آئی جانا تو گلاس پر پر پی جانے نہیں ہر رس ایک state of mind ہے تیان ہے پرماتما والے پاس سے بھی میں آج روٹی کھالی ہے عدب صدکار دے نار پوکھناوں کاٹ رکھ کے کہ چل اے حصہ کسے دوسرے نوں بھی مل جائے ایک 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 گال بڑی اپا گربانی چون شبدہ چون چیزہ کٹ کے لے کے آوانگے تین کرزیں ہندے نہیں انسان دے ہوتے منوکھ دے ہوتے سب تو پہلا کرزہ اکال پرخ دا جنہیں جوت پا کے ایس جاگ دے وچ سنو پیجیا دوسرا کرزہ ہے ماں پیو دا جنہیں دے وجہ کر کے سانوے شریر مل گیا شریر سادہ جڑا انہیں دے رکھت تو انہیں دے بیند تو بنیا تیسرا کرزہ ہے ترتی دا بھئی اینی سونی پرماتما دے ترتی ساجی ہوئی اتھے آکے اسی کیتہ کی ترتی تو سارا کشہ سی لیا روٹی پانی کپڑے مکان سارا ترتی تو ہی اوپر جدا اتھوں سارا کش لیا ترتی دا کرزہ سی کس طرح موڑیا ایمیں اے وی داستہ بھی جنہیں زیادہ ایش و پرستی دے نال جنہیں زیادہ وڈے کا رانچاسی رما گے نا تی تی کلیاں دے مکان بنا کے بیٹھے نے لوگ کے تھے اپنے سردار لیکھا بھی انہا زیادہ ہونا انہی ترتی مل کے بینہ کسے گلتوں کالوا آ کے ہو تھے کائی وڈی جاندے پانی لائے کے خاد پا کے کانوی او بھی لیکھا دینا پینا کہ تینوں انہا کالپرکھ نے بکشش کی تی انہیں سادن تینوں دیتے چالی پنیاں کے لیے اچھا اپنا مینشن بنایا آیا ہون لیکھا دے ایس چیز دا سابتا دے ایسے کر کے گریبی نو بڑا بڑا گن کے آ گیا ایک رام نکایا پروار جنہ کو تھی رین دی لوڑ ہوئے لوڑ انسار اپنے کار کمرے بناو تھے رو رامنا یہ تریشنا ہے تریشنا نی مکن لوگ دکھاو ہے یہ پیاس نی جانی مایا تو چھٹکارہ نی ہونا پیاس نا جائے ہورت کت ہے جچر ہر رس پل لے نہ پائے جدوں تک گروبانی گرو نو گرو سمجھ کے گروبانی دی سکھیا نو سکھیا سمجھ کے پریکٹس نی لے کے آوانگے او دن تک اکال پرکھ دا پتا نی لگنا کار پرکھ دے تیان دا پتا نی لگنا ہر رس ساڑے پلے نہیں پینا ساڑی جڑی مانسک عوستہ ہے ان کوئی فرق نہیں پینا دکھاوے لیے اسی پاٹھ کری جاوانگے پہراوے پائی جاوانگے پر لیکن جڑا ساڑا جیو اسی نام ہی جاپی جاوانگے پر اسی کہنا ہی بھی اسی تے جاپ لیا جی نام اسی آو بھی کر لیا میں سویرے اٹھے اسی پانجمانیاں پڑا پڑ پڑی ہیں میں ناو بھی مڑا مڈا لے لیا جا کے پھر دکان تے چھوٹ چکاری ہو دے ویچ پایا گیا اور پیتہ کرایا خوچ تائیو ترقی نہیں ہوں دیا دے آتم دے رستے تے پیاس نہ جائے ہورت کیتا ہے جچد ہر رس پلے نہ پائے جدوں تاکہ سوادہ دوں ایک چھٹکارہ نہیں ہوئے گا او دن تک اے اکال پرکھ دا جڑا جڑا رس ہے جلی سٹیٹ آف مائنڈ ہے تاوڑی چینج نہیں ہوئی آن رس چکے ہر رس من وسائے اے جدوں خورا رساں کساں پاس سو تیان ساڑا جائے گا تاں ساڑا ادھر گرمک سسٹم دے وچ تیان آئے گا ہور آن رس سب بھی سری ایسے بانی ایسے چاہے گا گے ہور آن رس سب بھی سری آن رس ہون ہے دے راس ہے ہون دے راس ہنکار بھی دے راس ہے سیر اچھا رکھنا اپنا کام بھی دے راس ہے لوب بھی بچے ہی ہے مو بھی بچے ہی ہے دے نال سی جوڑے ہیں ہنکار تے ہی ہے سو ایدھروں رابضہ کی پوڑا ایدھروں پوٹنا ایدھر لوڑا سو آج چیز ہے بس ایک فارمولا جیڑا جیڑے جنیاں گلہ بزرگاں نے یا لکھر نالے نے کیتیاں ہندیاں نے او بڑیاں سوسائیٹی دے بچوں ہی اونا نیو چیزاں کڑیاں ہندیاں نے تاترہ سکڑے ہندے نے تاترہ سکڑے کے وڑیاں وڑیاں گلہانو چھوٹے چھوٹے شبدان چپروکے سانو سنجھان لی دیتیاں جان دیاں نے او دن ڈوبا جی دن کوڑی چڑے آ کبا ہاں جی اٹھے آ جائے نا پھٹے مو گھوڑیاں دا اے ساریاں چیزاں تاترہ کڑے ہوئے ہندے بزرگانے انا ہمارے انی نو کسون و جے تھمینو اے چیزاں تاترہ کڑے ہیں پیاس نہ جائے ہورت کہتا ہے جچر ہر رس پلے نہ پائے تیان لونا پو ادھم کرنا پینا ہے جی دنیاں چیزاں چنگیاں نہیں ہیں اور چھڑنیاں پیانی ہیں ہر رس پائے پلے پیئے ہر رس بہوڑنا ترشنا لگ گیا ہے یعنی ایک وری ادھم نو آتے سہی ہر رس تا سواتے چک تریشنا تے نو پو نہیں سکے گی چھو نہیں سکے گی تریشنا دے ورطارج توں گواج نہیں سکے گا اے ہر رس کرمی پائی ہے ست گرر ملے جس آئے پر اے جڑا نام دا انند ہے ہی بچن ہے ست گرر ہے ہی شبد ہے کہے نانک اندھے محلہ تیجہ کے اندھے میں بھی اوس ست گرر نو کہہ رہے ہیں بچن نو کہہ رہے ہیں شبد نو کہہ رہے ہیں میں بھی اوس ایک اکال پرخ دی عبادت کر رہے ہیں میرا اوس ایک اکال پرخ تے پروسہ ہے میں اوس ایک اکال پرخ تو دیکھیت ہاں اور اندھرہ سب ویسرے ہر وصہ مان آئے جدو تیان اندھرہ سا جو پرے کر لیا اندھر پرکاش ہو گیا ہر وصہ مان آئے ایک ودھی میں پھر سمیرائز کر دینا ہے نو اے رسنا تو اندھرہ سراج رہی تیری پیاس نہ جائے اپڑا ہی ساڑا تیان دو جیاں کا مان آلہ بھی پروپٹی بنا لیا آ کر لیا او کر لیا اے پیاس مکنی نہیں ہے پیاس نہ جائے ہورت کتے جچر ہر رس پلے نہ پائے جدو تک اوس ہر رس دی عوستہ تک اسی نہیں پہنچا گے انا چون مایا چون ترشنا چون نکل کے سنتو خالے پاسے نہیں جاوانگے او سا نو سوادہ پتہ نہیں لگے گا سٹیٹ آف مائنڈ سواد تو پا آوے سٹیٹ آف مائنڈ او س عوستہ دی گل ہر رس پائے پلے پیے ہر رس بہر نہ ترشنا لگے آئے جنہیں او او س عوستہ نو پرابت کر لے کرم کھاندیاں ساریاں گلانے اناند دے لیول دیاں گلانے ہر رس پائے پلے پیے ہر رس بہر نہ ترشنا لگے آئے جدو او دا او دا اندروں باروں او س اکال پرکھنال جڑ جند ہے انہوں پھر مائن نہیں پو سکتی ترشنا پو نہیں سکتی او سنتوخ دے راتے چلوگا رج جوگا بینا سنتوخ نہیں کو راج جائے او دی ترپتی ہو جوگی اے ہر رس کرمیں پائیے ستگر میں لہجے سائے کہے نانک خور اندرہ سب بھی سرے جان ہر وسر من آئے پر اے جڑی وستہ اے اکال پرکھ دی میر دے نال ملنی ہے نام ابی آس دے نال ملنی ہے نام جب کے ملنی ہے کہے نانک گروہ امرداز پاسشاہ کہنے میں مینی اوس نام دا ہی ابی آس کر رہے ہیں او دی کرپا دی نال ہور آنرہ سب بھی سرے کہنے میں ہور رسان تو دور جا چکا کیوں جا ہر وسائع من آئے اندر پرکاش ہو گیا اندر اکال پرخدا پرگٹا ہو گیا انک نمبر بطی اے تھے مکدا ہن شریر دی گالے چھولی اے شریرہ میریا ہر تم میں جوت رکھی تاں توں جگ میں آیا شریر تے بڑ گیا پر جنہ چرتہ کو پون روپی جوت جڑی سائی ہے دو پانچ چھے سکنٹ دس سکنٹ کہلو آپاں سا لینے میں پہلا ہی گال کیتی سی ایک منٹ دے وچہ آپاں تقریبا لائک بارہ تو لے کے ستارہ وری سا لینے بس ایک کو سا دی دوری ہے زندگی اور موت دے وچہ اور اے ہی جڑی جڑا اے اے جڑا سسٹم بنایا پوندہ شریر پا میں جنہ مرجی سونا ہوئے جنہ مرجی تکڑا ہوئے جنہ مرجی انہوں سام کے رکھیا ہوئے بس ایک ساری دوری ہے نہ آیا اگلا تے ختم ہر جوت رکھی تد وچہ تانت جگ میں آیا جی آ چیز نہ ہندی تے یسینی سی اتھے آ سکتے اے شریرہ میریا ہر تم میں جوت رکھی تانت جگ میں آیا ادا مطلب اکال پرخدی جوت جڑی ہے ہر ایک دے اندر ہے ہر ایک دے اندر اکال پرخدہ واسہ ہے بس انہوں اپا پرگٹ کرنا ہے انہوں پرگٹ کرنا ہے ہر اپے مارتا اپے پتا جن جیوں اپائے جگت دکھایا اپ ہی پرماتما جیڑا جیو پیدا کر کے جگت دے پیدا اپ ہی اس جیو دی ماں ہے اپ ہی اس جیو دا پتا ہے پر جیو جیڑا ہے او دنیاوی رسان قسان دے وچوں اناند اللہ دا پیدا ہے گھر پر ساد دین ددے نو بیہاری تے اے دے بندی بلونی پوگی گرو دی گرو دی کرپا دے نال گرو دے پر ساد دے نال بجیا تا چلت ہوا چلت ندرین آیا جدو اکال پر رخ دی میر دا صدقہ کرپا دا صدقہ کرم دا صدقہ جیو نو ایک گیان ہو جے انو سمجھا جے کہ ایک جگت جڑا ہے ایک کھیڑ ہے اونا جانا ہے ایک سسٹم ہے میں اس سسٹم دا ایک چھوٹا جا حصہ ہیں پھر ایس جیو نو او جڑا کھیڑ تماشا ہے او دسنا شروع ہو جاندہ ایس جڑے اسی سٹیٹ آف مائنڈ دی گل کر دیا اسی عوستہ دی گل کر دیا رس دی گل کر دیا ای جڑا اناند ہے ای اس کھیڑ میلے جو دنیاوی کھیڑ میلے جو حاصل نہیں کیتا جا سکلا اس ریرہ میریا ہر تم میں جوت رکھی تانتو جگ میں آیا ہر جوت رکھی تد وچ کہ من دوبارہ کیا ہے وہ ہی سیم گال نو دوبارہ لکھے ہے تانتو جگ میں آیا ہر اپے ماتا جن جیو اپائی جیو 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 کی جیو ہون اے الگ گل کیتیا جان دیا نے جیو جیڑ ہے اے من پلس سورتی پلس بدھی سارا کچھ جڑ جیو بن دا ہے تچت من بدھی سورتی تچت ایک چارہ چیزہ جوڑ کے ایک پورا جیو ہے ہر آپ 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 پتہ جیو اپائی جگت دکھایا گر پر سادی بجیا میں گرو دی کرپا دنال ایس چیز نو سمجھ لیا بج لیا تا چلت ہوا چلت ند نی آیا ایجیڑا کھیڑ تماشا ہے اوڈی سوڈی آجان دی ہے ہون سوڈی آگی کہہ نام نام بیاس اند میں اوڈی عبادت کر رہے ہیں کی دی سرشت کا مول رچیا جوت رکھی تا تون جگ میں آیا ایس سرشتی دا مول ہی اوس اکال پرک پرمیشر نے رچیا ساڈے اندر جوت پائی ہے جوت ساڈے اندر پا کے ایس جہان تے ایس جگ تے ایس دنیاوی کھیڑ ملے تے سانووں نے پیٹ جیا ہے گرو دی کرپ دن آل بجیا جان دا من چاو پیا پرب آگم سنیا اچھا سٹیٹ آف مائنڈ پتہ لگنا شروع ہو جان دا اندر اکال پرک دے گون اندر آنے شروع ہو گئے پرب آگم سنیا او دا آنا کار چر پرانے نے آنا ہو وے کنا چاہ چڑیا ہند آج کل پتہ نہیں گلہ گلہ گواج گیا ساری ساڑ سب چار گواج گیا پہلا پندی تھا چٹھیا پندیا سی پھلانے دن آو آنگے پتہ نہیں سی ہندہ چٹھی کئی باچ مل دی سی پرانے پہلا آکے بیجر دے سی سو ایک چاہ ہند سی اندر وائ گروہ ادنا ایک چاہ پیدا شروع ہو جان گی اس تو اگے بھی بنو گی جدو چاہ پیدا ہو گیا ہر منگل گاؤ سکھی گرہ مندر بنیا او فیر ویاسی خور جوش چاہ کے پیار چاہ کے رس چاہ کے نام جا پدا اے جڑا شریر ہے جتھے اندر پرکاش ہونا او مندر دا روپ تارن کر جندہ مندر بن جندہ من تو جوت سروپ ہیں اپنا مول پچھان وہ پتہ لگنا مول پچھان شروع کر دا بھی اے ہی ایک رستہ ہے جیدے زریعے میں اکال پرکھ تک پہنچ کر سکتا اکال پرکھ پہنچ کی او دا روپ ہی بن سوگ دوگ دا نی پتا لگ دا ہر جڑا وڈے تو وڈی کڑی جیڑی ہے کی 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 اوستہ ہوگی تسی گروہ بن سنگ صاحب 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 کر دی ہے چلو جی اندر چالی جانے سی یہ بار لاکھ بندہ بھی ہو وے تا بھی موت تے دیس رہی ہو نا پر پوزیٹیویٹی اندر سی ایڈا ایڈا اندر چاس اگا بھی ہاں اینو مننا ہی نی ہار نہیں مننا چھوٹے صاحب زیادے دیکھ لو نی ہاں چچنے اور این چھوٹی عمر دے ویچ اونا ایک گلان دا بے آس سی اے سوچنا پوگا ایس دیکھنا پوگا اسی ماری جنی تکلیف تے چالنے سکتے ماری بچے نو ٹھانڈ نا لگ جے بچے تے پڑا آیدہ بہت بوجیا بچے نے کی کرنا انہو کی بنائی اوی اینا گلان تو باہر آؤ اینا گلان تو باہر آؤ کرتے پرخ نے سارا کچھ بخش کر دینا سب کچھ بخش کر دینا ہسٹری گواہ ہے دنیا ہسٹری سکول چو کڑے ہوئے بچے جنے نلائک ہوں دے سی پانچ پانچ چھ جماعت جنہ کر دے سی نال نلائک کہنے پڑ نہیں سکتا بچے نو کڑ دیتا جاندہ سی سکول نو اور بچے سائنٹسٹ بنے ریسرچ کر کے پتہ نہیں دنیا سی سندھ دیکھو بل بنا آکے ساندھ دیتا یہ پرپکار نہیں ہے یہ کرپا نہیں ہے کالپرکھری چلو خیر ہر گاؤ منگل لیت سکھی سوگ دو خن ایسرچ کس طرح گر چرن لگے دن سپاگے اپنا پر جاپے ہر دن او خوبصورت ہے ہر دن سپاگ پر ہے جدو اپنا دن نام جپڑنا شروع کر دیں نام جاپ دے رہنے اور نام جپڑنا لی اپنا کوئی سما مڑا نہیں بانی چھ انہیں وری سانوں انہیں وری سانوں سمجھایا گیا سوکھے اکھرا دے اوکھے اکھرا دے گلا بھی کیتا گسا بھی کیتا گر چرن لگے دن سپاگے اپنا پر جاپے انہت بانی انہت مطلب نرنتر ورطن والا جڑا ورطارا ہے انہت بانی گر شبد جانی جڑا او ورطارا شبد دا ورطر شبد برحماند دے ویچ جڑا چل رہے اس شبد پسارا انہو گرو دے شبد ذریعے اسیں جان سکتے ہیں ہر نام ہر رس پو گو اے ہی نام دا ہی رس مطلب او چیز دا ایکسپیرینس لینا ہے کہے نانک پرب آپ ملیا کرن کارن جو گو دے میں اوس اکال پر رکھ دے نام دا شبد دا ابی آس نرنتر کر رہے آن نرنتر جا پر آن ہور کسی پاس اچھا بھی ایک گال دا سو نام جا پنا شروع کرتا تیان لگ گیا رب بھی مل پیا پیر کی کرو گے ادھر تیانی نہ دیو جے ادھر تیان دوانگی بھی رب نو مل نا اسی پھر بھی خطہ کھا سکتے پھر اسی اپنی دیوٹیز نے دنیاوی دیوٹیز نے پروارک ذمہواریاں نے سوشل ریسپونسیبیلٹیز نے انہ تو اسی پچھڑ جوانگے اس کر کے صرف کرنویچ وشواش رکھو کرنویچ کہ میں کرنا کیا نام جپڑا شبد جاپ کرنا پر اب آ پہ ملے آ پہ او دی ذمہواری ہے ابھی میں کنو ملنا کنو نہیں ملنا کرن کرن جو جڑا او سب کش کرن دی سمرت ہے تُو سمرت وٹا میری مات تھو رام او اب پہ آکے ملو ساڑی جڑی ذمہواری ہے اس نے بس ادھم کرنا گنا نال سانج پونی ہے تی نام جپ ملو کہے نانک رب آپ ملیا کرن کارن جو گو اگ اگلا آنگ اس ریرہ میری اس جگ میں آئے کیا کیا تُدھ کرم کم آیا آکے کیتا کیے تھے مایہ کٹھی کیتی دنیاوی رتبے حاصل کیتے وڈے کر پروپرٹیز بزنس سیٹ اپ کیتے کیتا کی کی کرم کم آیا تُدھ سریرہ جان تُو جگ میں آیا تو کیتا کی یہ تھے آکے کی کیتا انہیں جی مکھ گل انہوں پادشا فردے کہندے جن ہر تیرا رچن رچیا سو ہر مان نام وسایا تُو اوز اکال پرک دے نال جڑی آئی نہیں جس کام واسطے تیرے اندر جوت جڑی رکھ کے اوز اکال پرک نے تین میں تھے پیجیا باقی کام تیا پہ ہوئی جانے جڑے راب نو نہیں من دے اوکے تیر اندر کام نہیں ہو رہے دنیا بھی کام سارے ہوئی جا رہے کیونکہ رسپونسیبیلٹی ہے پروار دی کام کرن دی کرت کرن دی رب روی سارے ہوئی روی روی آنسط ڈی ایمان در اسی کرنے ہی ڈی مرد آنسطان ایچی کرنے انگلینڈ امریکہ کنیڈا کے اینا دیکھکا رڑے جیو دینی ای چیزاں چو بار نکلو نوازتے اینی اچھ حد دی وین بابے نانک دے اینی اچھی سچی گربانیوں نے اپنے مخار بین تو راج کے سانو دیتی ہے ایسی پھر مایہ دی لپیٹچ آکے دنیاوی رسان کسان دے پچھے دوڑی جنے کیوں کیونکہ ایسی بلیب کر دے ہیں ایسی ٹرسٹ نہیں کر دے کال پر رکھتے ہوں میں جری گلد اسی سی پچھلی وری کہ بازیگر تار تے تریا جندہ اپنے بچے نو چک کے تے جدو انہیں تھلے آکے ایک یاوی لیاؤ جی تسی میرے تے یقین کر دے ہو میرے تے پروسہ کر دے ہو تے انہوں اپنا بچہ منو دیو میں انہوں چک کے بھی تار تے ترہا تک کوئی نہیں گیا کسے میں اپنا بچہ انہوں نہیں پھرایا کیونکہ ٹرسٹ نہیں سیگا اسی طرح ایسی ٹرسٹ نہیں کر دے جنہا تیرا رچن رچیا سو ہر من نہ وسایا کیونکہ آپ تنوں ادھم کرنا پینا گرپرسادین ہر من وسیا پورب لکھیا پایا ہر ایمان نہیں ہے من نے گرمک سسٹم ہے من نے کی گت کہیں نہ جائے یہ چار انکھ جاپ بانی دے پڑو اس سسٹم دے وچھ آوگے تے گروہ دا پرساد بھی مل جائے گا تے توڑے جڑے کیتے ہوئے کرم نے پورب لکھیا پوربلا کرم پوربلا کرم کیڑ ہے جڑا ک teil اسی کیتا ہی کام وہ ساتھ PURBLA कром بن گیا پچھلا ہی کام بند چکا ہو وہ ساتھ PURBLA कرم ہے جڑی کار گزاری ہی پچھلے ہفتے کیتے ہیں ساتھا وہ پوربلا کرم بند چکی ہے ہون سویرے اٹھ کے چھے تو لے کے نو وجہ تاک جڑے کام ہی کام کیتے ہیں ساتھا پوربلا کام بند چکی ہے پچھلا کام انہوں نے انساری یہ جڑا سسٹم ہے یہ سانوں اوس دے انسار ہی ریزلٹ دے گا کہہ نانک یہ شریر پروان ہوا جن ستگر سیوں چت لائے جنہیں اپنے مان نو وچارہ نو روک کے بدھی نل جیان کٹھا کر کے سورتی جڑی ہے اوہ اکال پرکھ نل جوڑی ہے اوہ ہی پروان ہوئے گا باقی سارے نکھر دینے مات سمجھو بھی کرم کانڈ کر کے ایسی پروان ہو جانگے سو کالڈ ریت بیت رکھ کے پروان ہو جانگے سو کالڈ لائف سٹائل اپنا کے پروان ہو جانگے جن ستگر سیوں چت لائے یہ جڑا چت ہے من دے وچار روک کے اکال پرکھ دے نام دے ذریعے اوہ دے نال جڑنا پہو جڑنا پہو جڑنا پہو جڑنا پہو جڑوں تک من وچاراں تو ریت نہیں ہو رہے ہے وہ وچار فرنے جڑے من دے اندر آئی جا رہے ہے خیال آئی جا رہے ہے اوہ جڑی آتما اور پرماتما دے وچ کند ہے کہ وہ کود ہے تٹ ہے پال پال دا مطلب ہے کند وال اور دن تک اور سانو اور ستا اثر پتا نہیں لگے گا اور ستی محمدہ پتا نہیں لگے گا جڑوں تک اسیں اپنے وچار روک کے ماننو نہیں سادھ آنگے سو اے چت لونہ پہو اے جیو دا جڑے کونسپٹ ہے من بدھی سورتی چت اے ساریاں چیزاں نو اکتر کرنا پہو اے ساریاں کھنڈیاں ہویاں نیا اے نتروں میرے ہو ہر تم میں جوت تری ہر بے نور نہ دیکھو کوئی اکھاں دے وچوی اکال پرخدہ پسارا ہے جوت ہے جیدے نالا سین این نام دیکھو این نام وڈا ویجن اکھاں دے نال کنہ کے راز ہی دیکھ سک رہے ہیں کس طرح اکال پرخدہ نے رچنا کیتی ہے کنی کلیریٹی ہے ویجن دے وچ اور کنہ وشال کے راز ہی دنیا دا دیکھ رہے ہیں کنی دیتیاں تے سیت انوے اکال پرخدہ دیکھنو آستے ہر بے نور نہ دیکھو کوئی ندری ہر نیہا لیا کنی دے ایسا مائنسیٹ بنا بھی انن نالم ہے دیداری پتی پرمیشر دا پرماتما دا کرنا ہے کین تو پاکیا بھی کوئی گیر ہی نہ دسے ایسا دسے ہی نہ بھی جیدے اندر اکال پرخدی جوت نہ ہووے ایسی اوستح آجے کہ ہر ایک دے اندر جڑا پرماتما اندر بار جڑا ورت رہا او پرماتما سامنے دسنا شروع ہو جے انساننا دے ویج اے ویس سنسار تم دیکھ دے اے ہر کا روپ ہے ہر روپ ندری آیا اے وستح آئے گی سنسار دے رارے نو بھی آنکڑا اے او خاص ہو جے گا او دوں ہاں اے سارا چھوٹا ہے پسارا پر او دوں اے خاص ہو جے گا جدوں اے پتہ لگ جے گا کہ اے ہر دا روپ ہی ہے اکال پرخدے درشن ہر ایک چو سنو ہونے شروع ہو جانگے اوس اکال پرخدی کرپا دے نال گر پر ساتھ دیں بچیا جاں ویکھاں ہر ایک ہے ہر بین ابر نہ کوئی اے گرو دی کرپا دے نال سنبھل ہوئے گا او ایک جڑا ورتر ہے او گرو دی کرپا دے نال گرو دے شبد دے ابیاس دے نال اے چیز ایسی محسوس کرپاوانگے گل پھر اتھی ہے کہ ایسی آکے کیتہ کی ہے بوجھے چگاجران تے لاردہ شکین کریکٹر ہوئے نا چوٹ چکاری دے نال پریا ہوئے مایا چھ لبڑیا ہوئے ترشنا دے وچھ انہ ہویا ہوئے اور گلہ آسی کریے پرماتمانوں ملن دیا ہے کدہ ہو جو انہوں کہندے بوجھے چگاجران تے لاردہ شکین جن ہر تیرا رچہ نہ رچیا سو ہر ماننا وسایا تے اے کدہ سمبھ ہوئے اے ویس سنسار تم دیکھ دے اے ہر کا روپ ہے ہر روپ ندرین آیا گور پر سادنی بوجھیا جاں ویکھا ہر ایک ہے ہر بین اوور نہ کوئی ہر تھا پھر او سو بیاسی نو پرماتمان دسنا شروع ہو جی او س تو بینا ہور کش دسے گئی کہندے یہ نام پاورفول ہے پرماتمان کا ہے نانک کہندے کیوں نہ ہوتا نام جپیا جائے میں تے جپ رہے ہیں اے نیتر اند سے ستگر ملے ہیں دیب دریشت ہوئے اے نیتر اوڈوں تک انے ہیں جدوں تک اسی ستگروں نے نہیں مل دے نہیں دیکھ دے نہیں محسوس کر دے جدوں تک ساڑھی جڑھی دریشتی ہے وہ دیب دریشت نہیں بندی دیب دریشتوں پہ آو ہے ایسی دریشتی جڑھی پاسٹ وچھ بھی دیکھ لے پریزنٹ تے ہے یہ جڑھی فیوچر بھی من لے دیکھ لے سمجھ لے انہوں کہندے دیب دریشت یہ دیب دریشتی ہوئی ہے کہ پاگت کبیر جی نے اور محلے تیجے نے گروہ امردہ صاحب نے پرہلاد دی اوستہ نو دیکھیا پرہلاد تے بہت ٹائم پہلا ہو چکا سی انہوں نے اس کرم کھند دی اوستہ اتھے جا کے اس پاگت جن دے درشن کیتے جو ہویا وپریہ ہو دیکھیا دیب دریشتی اے اوہی دیب دریشتی ہے بیدر بیدر بھی پگت سی بانیچ بھی نام آیا ہو دا جن نے تریتر آشتر نو مہا پارت دے یود دی کومینٹری اپنی دیب دریشتی نال دے کے میل وچی سنا دیتی سی اور سنا ریا سی یہ جے مہا پارت دی کسے نے ہسٹری پڑی ہوئے دیکھی ہوئے اے سارا ورطارہ اوہ دیچ دسیا گیا پاگتہ نو اگنور نہیں کیتا جاندہ ہندہ نا اسی کر سکتے کیونکہ اوہی دیچ اکال پرکھ دی جوت ورتری ہندی ہے اے یاد ہونا سارے انو اسی بچ پنچ جو بہت چھوٹے سی اسی جدو ہا شو چالدہ سی ماں پارت دا رمین دا اے دیکھیا سارا اسی اوہ تریتر آشتر میل چی کھڑا انے راجے تریتر آشتر نو اوہ یود دی کومینٹری سنا ریا سی اگر آنکھوں دیکھا حال انو دس ریا سی اے ہندی دیو درشتی ستگر ملے آئے ہیں ستگر ملے آئے ہیں نہیں آئے ملے آئے ہیں ستگر نو ملن توں بعد اے جڑی درشتی ہے اے دیو درشتی بن جے گی الہی بن جے گی اوہی الہی اکھان دی جوت ہے جیدی انہی اوستہ آجنی ہے کہ اسی سامنے انسان نا دے ویچ پرماتما نو دیکھنا شروع کر دینا کننا تے آجو ہون آنکھ نمبر سینٹی اے سرونو میرے ہو سچے سننے نو پتھائے کہ کانتے تنوں لاکھے دیتے سی بھی پرماتما دی بانی سن سفت سلا سن اوہ سنے ہیں سنے ہیں دے چار آنکھنے سنے ہیں سدھ پیر سرنات اے نیا بھی گردوارے پائی سب کیرتن کار دے تے انہوں سنو یا ٹیپ لگی ہوئے تے انہوں سنو اوہ ٹھیک ہے پر اوہ وستہ نہیں ہے سنن دی سنے ہیں جدو اے تون دا کننا دے ویچ برہمنڈی تون اپنے آپ ستے سد چلنی شروع ہو جے اے ہے ساچے نو سننا اوہس اکال پرکھ دے بچہ نو اوہس اکال پرکھ دے نام نو سننا اے سرو نو میرے ہو ساچے سننے نو پٹھائے ساچے سننے نو پٹھائے سریر لائے سنو ست بانی ست بانی ست نام بھی کئی وری آیا تتے نو سیاری دے نال ست گر بھی آیا ست پرک بھی آیا ساچے سننے نو پٹھائے سریر لائے سنو ست بانی اوہس اوہس اکال پرکھ دے نال اکال پر رکھ دے نام دی بچن دی شب دی انہوں اسی سن سکیے سنے سد پیر سور نات سنے تر تبلہ کاس چار انک نے جاپ بانی دی جیت سنی من تن حریہ ہوا رسنا رس سمانی من تن پرپور ہو جاندہ اوس اندی برہمندی تنینو سنکی رسنا اوس راسدہ سواد لینا شروع کر دن دی ہے ایسے کر کے ایک کن سننا بڑا ضروری ہے اوس اوستہ تک پہنچنا بڑا ضروری ہے سٹیپ بائی سٹیپ اسییں کر دے جاوانگے ایتھے تک پہنچانگے تاہی لکھیا ہے ہور کہتے ہیں ایمیں تھوڑا کہ ایمیں کوئی فلائٹس آف فینسی تھوڑا ہے گیا ہے کہ ایمیں جو منت خیال ہے لکھ دیتا نہیں ہے بڑا اکال پرکھدہ تو اردی بانی دے ذریعے لایا ہویا گیان ہے جیڑا گروہ نے منت کر کے سانوں رستہ لب کے دسیا سچ الکھ ویڈانی تاکی گت کہیں نہ جائے یہ کال پرکھدہ تین گھننے سچ الکھ ویڈانی کہ او سچ ہے صدہ رہن والا آدھ سچ جھگا آدھ سچ الکھ او لکھیا نہیں جا سکتا ویڈانی او بہت وڈہ ہے تون سمرت وڈہ میری مات تھوڑی رام وڈی ہوں وڈہ اپار جہاں تیرا مرتبہ او س دی گات نہیں کہی جا سکتی سو اتین ورڈ الگ لگنے سچ الکھ ویڈانی تاکی گات کہیں نہ جائے او س پرماتمہ دے جڑی گات ہے او س دے جڑے پورن طورتے پید ہے او کیا نہیں جا سکتا ہاں کہیں نانک ہاں او دی پگتی کیتی جا سکتی ہے او دے شبد نو جپیا جا سکتا ہے کہیں نانک امرت نام سنو واہ گروہ واہ گروہ اے ہے امرت نام اے پریپٹیس اے دہیں چلنی ہے جنہ رسنا دے نال بولنا ہے او نو سننا میئے تاں کے ساڑی سورتی نہ ٹوٹے پویتر ہوو ساچا ہے سننے نو پٹھائے او دے نام جپڑن دے نال انہی بکشش ہون دی ہے بندہ آتمک انند پرابتی دی اوستہ تک پہنچ دا سو اے انٹرنلی اوستہ تاکہ اسی پہنچنا کے سانو اسی دنیا چھ وچھری بھی جائیے اور نال نال اے ساڑی جڑی برہمندی تو نہیں سانو اے سننی شروع ہو جے تے اسی اوس اناند دی اوستہ چھ جا کے کھٹی ہر جیو گفہ اندر رکھ کے واجہ پوڑن مجھایا پرماتما نے جیو نو جیو نو ایس شریر روپی گفہ دے وچ ٹکا کے اوہ دے چھ پوڑن واجہ لاتا جیڑا سا اندر بار اندر بار جا رہا ہے واجہ واجہ پاؤن نو دوارے پرگٹ کیے دسماں گکتر رکھایا اے پاؤن دا واجہ لاتا کے نو دوارے جیڑے آئے اوہ پرگٹ کر دیتے اور دسماں جیڑا سیو گفت رکھ لیا پرماتما نے جیو نو شریر روپی گفہ دے وچ رکھ کے ٹکا کے پوڑن واجہ نال دے دتا سادہ اندر بار ہونا نو دوارے پرگٹ کیتے مو کن اکھاں ایک مو دو کن دو اکھاں پنج دو نسان ست گودہ لینگ نو شریر نو بولن دی شکتی دیتی پر دسماں جیڑا دار سیو س اکال پرکھ دی پرابتی دا رسان دا اند دا کرم کھنڈ دا سچ کھنڈ دا جیڑا را سی اوہ گفت رکھ لیا ایچھے تک ہون کھیل کے مایاتوں ٹوٹ کے میری تک ہونا گر دوارے لائے پاو نی ایکنا دسواں دوار دکھایا اکال پرکھ نے جنا نو اوس در تے اپڑا کے پچا کے اپنے نام دی دات بخشی ہے انہا نو فیر دسواں دوار بھی بکھایا ہے انہا نو فیرے اند دا سوما پرکاش یہ سارا کچھ دکھایا ہے تہن انیک روپ ناو 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 ند تس دا انتنا جائی پایا اوس اوستہ ویچ اوس سٹیٹ آف مائنڈ دے ویچ انیک کا رنگ روپاں دے ویچ ویاپک ورطارا اگ او سکال پرکھدا نو ندیاں اٹھارا سدیاں کوئی انت نہیں ہے کوئی مکنالا سودہ نہیں ہے وہ دکھا دیتا کہے نانک کہ اند دکھاتا تے فیر میں کیسے رہا فیر وی نام ویاس چی جھٹا کہے نانک ہر پیارے جیو گفہ اندر رکھ کے وجہ پون وجایا میں اوس اکال پرکھ دے نام دا ویاس کر دا جننے شریر روپی گفہ دے ویچ اے جیو پا کے تے انو پون روپی وجہ دے کے ایس جلت ویچ پیجیا ہے ایس جگت ویچ واری ملی ہے پی پراپت مانو کھ دے ہو ریا گوبند ملن کی اے تیری بھریا اے ساتھ چا سوہلا ساتھ چاہ کار گاو سوہلا اکال پرکھ دی خوشی دا گیت خوشی دا گیت ہی نام ویاس ہے اوس ساتھ چاہ کار پونچ کے وی کرنا کی ہے نام ویاسی کرنا اس سے کر کے میں کہنا بجے پرماتمہ آج مل بھی جائے تے پھیر کی کرنا کی ایسی فیرو وستہ چو بار آجنا کی پھر اسی ویچے کام لالچ کرنا بھی ہونسا نوک ساڑے کور آوی ہووے نہیں اوس سے اوستہ ویچ اوس سے گریبی دی گدا دے ویچ اوس سے گریبی دی پاو دے ویچ اوس اکال پرکھ دے نام نو جپنا ہے گاو تسوہلا کر سچ ہے جتھے سدا سچ تیاو ہے اوس آتمک اناند دین والی اوستہ دا اناند کرنا ہے پرماتمہ دے نام نو جب کی سچو تیاوے جانتو دپاوے گرمک جناب جاوے جڈے گرمک سسٹم دے اندر آونگے جنا تیا کال پرکھ دی بکشش ہوئے گی جنا نو کال پرکھ کیان دے بکشش کر کے اتھو تک پچائے گا نام بیاس دی کمائی دے نال اوہی اوس اکال پرکھ نو جپن دے نام نو جپن دے کابل ہونگے اے سچ سبنا کا خسم ہے جس بکشے سو جن پاوے اے جینا نام ہے سب کو شے ہی ہے نام is everything اے سچ سبنا کا خسم ہے اکال پرکھ خسم اے نام ہی ہے جس بکشے سو جن پاوے بکشش کی کرنی ہے جیڑا انہوں نام نو جپنا شروع کردن دا بکشش ہوگی اکال پرکھ دی بکشش دا مطلب ہی نام جپنا ہے اور کوئی بھی بکشش نہیں ہے ایدنو گردو دا پردان جتکے کہنے دا بھی اکال پرکھ دی بکشش ہوئی ہے میں نو پردان گی ملی ہے لوگ کا ملی ہے اوز اکال پرکھ دے نام دی شفت سلا کر رہے ہیں انہوں جپ رہے ہیں انہوں سمر رہے ہیں سمرن دی عوصتھا سن سما دی کوئی آنتی نہیں کوئی آنتی نہیں سچے کاردی بڑی آئی دا کوئی آنت نہیں کس طرح ہونا کدو ہونا کوئی آنت نہیں کوئی پید نہیں ہونکہ دے بھی اکھیر آنت سنو وڑپا گی ہو سگل منورث پورے اے آنت پڑ دیا نو 99% لوگ آنت سنو وڑپا گی ہوئی پڑ دیا اپڑے موہ تے چڑیا ہونا دیکھ لیو کدے اے آنت سنو وڑپا گی ہو اوس عوستہ دے وچ مان جڑا ہے وچارا تو مکت ہو جان دا ہے وچارا تو مکت ہو گیا اوس برہمن دی تو ند دے وچ لین ہو گیا سگل منورث پورے منورث ہے جڑا سگل منورث نے ایک کولیکٹیولی ہے پرماتما دی پرابطی ہے کولیکٹیولی ہے جنم مرنتوں مکت ہونا ایک کولیکٹیولی ہے چار چیز جنم پدارت گیان پدارت مکت پدارت نام پدارت ایک کولیکٹیولی ہے چیز سگل سگل منورث جڑے پورے کس طرح دکھ تکلیف ختم ہو جان دی دوکھ روگ سنتاپ اترے سنی سچی بانی اوس سچی بانی نو اوس اکال پر اخت نام نو جدو سنن دی عوستہ تک میں پہنچ دوکھ روگ سنتاپ سب پتہ ہی نہیں لگیا کہ تھے گئے سنت ساجن پہے سر سے پورے گرتے جانی سر سے مطلب سار شار انندت ترپت سنتوخ دے وچاگے اے ہو گیا سار شار انو کئی پڑا کو کہنے جی سرسے 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 داری ایک شہر بنیا ہوتے ایک پکھنٹی جا بابا بھی ہے کہنے سرسے نہ پڑے کرو دا خیال ہوتے ہوتے ہی ہے دست دینی چیز پتہ ہی نہیں ہوندہ سنت ساجن پہے کہنے آہ وستہ آگی ہے پربودہ ملاب ہو چکے اے سوستہ چاہ آکے سار شار ہو گیا اناندنڑ پر پور ہو گیا پورے گرتے جانی اور پورے آنگے دسن دسا ہو گر چرن لگ واج انحد تورے بینتی روپ ہو گے جیڑے ابیاسی گرو دے چرنی لگ دے نام نل جڑ دے مائی چرن گر میٹھے نامی چرن ہر چرن ردے ارت نامی چرن کوئی دے دے پیر نی چرن بھی نام ہی ہے ساری گرو بانی واج انحد تورے برہم مندی تنیا دا فیرو انند ماند بھی بنوانت نانک بہنتی روپ ہو گے بہنتی روپ ہو گے ایس عوستہ تک پہنچ کے وی او س پرمات مچ لین ہو کے وی بہنتی روپ رہن ہے نام جپنو نہیں ہٹ نہ تان سی آت مک انند جڑا آیا سا دے اندر پرگٹ ہویا پرکاش ہویا تان سی او دی سمب آل کر پا مانگے کی لین سی وی وی گرو وی گرو وی گرو وی گرو جی کا خالصہ وی گرو جی کی فتح موسیقی